میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہک صدا اللہ اکبر اللہ اکبر یوں تو ہر مسجد ہی مسلمانوں کے لئے تقدس کی علامت ہے اور ثقافت کو اجاگر کرتی ہے لیکن کچھ مساجد خوبصورتی کی بلندی پر اپنا حسن و جمال اور کمال رکھتی ہیں ان کی خوبصورتی انسان کو اپنے سہر میں جھکڑ لیتی ہے لیا کی پسماندہ سہرائی تحصیل کے نواہی چک نمبر 371 ٹیڈیے میں بھی ایسی ہی ایک مسجد موجود ہے جو باہر سے تو عام سی لیکن اندر سے لاسانی منفر تعمیر و آرائش کا ایک نمونہ ہے گاؤں کے رہائشی محمد علی نے 2001 میں اہل علاقہ کے ساتھ مل کر جامع مسجد محمد علی کا سنگے بنیاد رکھا اور اپنی حیثیت کے مطابق مختلف ادوار میں تعمیر کروایا بلاخر 25 فروری 2012 بروز جمعت المبارک کو محمد علی کو خالق حقیقی کی جانب سے بلاوا آ گیا اور وہ اس دارفانی سے کوچھ کر گئے اس کے بعد جامع مسجد محمد علی کی تعمیر کا بیڑا ان کے بڑے بھائی محمد اقبال نے اٹھایا جو ان دنوں سعودی عرب میں مقیم تھے اور اپنے بھائی کی وفات پر پاکستان آئے ہوئے تھے محمد اقبال نے محمد علی کے ہی بیٹے نویت احمد جو کے پیشے کے لحاظ سے مصری بھی تھے اس کے ہاتھوں سے ہی مسجد کی تذین و آرائش کا کام شروع کروایا جو اپنی مثال آپ ہے جس کو دیکھتے ہی سانسے رک جائیں مسجد کی زیب و زینت کے لیے ملک بھر سے اپنے فن میں ماہر کاریگروں نے حصہ لیا مسجد کے دروازے خصوصی طور پر خانہ کعبہ کے دروازوں کی طرز پر بنائے گئے خوبصورت دیدہ زیب ٹائل سے دیواروں اور فرش کو مزین کیا گیا عالی میار کی سیلنگ نے چار چاند لگا دیئے نادر قسم کے حسین فانوس جیسے ہی اپنی روشنی بکھیرتے ہیں تو ہر طرف چاندنی کا سماں پیدا ہو جاتا ہے نمازیوں کے لیے عالی قسم کے ریشم کی اطراح نرم کلین بچھائے گئے مسجد محمد علی میں تین سو سے زائد نمازیوں کی گنجائش موجود ہے گاؤں میں نہ سڑک ہے نہ بجلی دیگر سہولیات بھی ناپید ہیں لیکن اس کی باوجود مشکلات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے محمد اقبال نے دل و جان سے مسجد کی تزین و آرائش اپنی موجودگی میں کرائی ہر چیز کے میار اور مقدار کو جانچا مناسب جگہ پر لگایا گیا تاکہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو سکیں بارہ اماموں پنجتن پاک کے نام اور قرآنی آیات و احادیث سے کندہ کروائی گئیں خوبصورت پرکش شٹائلز کا منظر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی یاد دلاتا ہے مسجد میں بجلی کی فراہمی کے لیے پہلے جنریٹر اور پھر سولر کے مکمل سسٹم کی تنصیب کی گئی اس کے بعد دو ایل سی ڈیز اور ماحول کو تھنڈا رکھنے کے لیے تین بڑے ائر کنڈیشنرز نصب کیے گئے خوبصورت ممبر نے اپنی جگہ سنبھالی تو مسجد سعودی عرب میں موجود مساجد کا منظر پیش کرنے لگی پڑھنے کے لیے میاری کاغذ پر مشتمل قرآن پاک بیرون ملک سے منگوائے گئے بچوں کی تدریس کے لیے الہدہ حال کا قیام عمل میں لائیا گیا ابھی کام جاری ہی تھا کہ محمد اقبال جو کہ ان دنوں کام کے سلسلے میں سعودی عرب گئے ہوئے تھے ان کو بھی مالک لمجزل نے چار جولائی دوہزار بیس بروز ہفتہ کو اپنے پاس بلا لیا وہ داغے مفارقت دے گئے اور جدہ میں تدفین ہوئی لیکن انہوں نے اپنی زنگی میں ہی تذین و عرائش کا کام تکمیل کے مراحل میں پہنچا دیا تھا باقی کام کا سلسلہ ان کے بیٹوں خالد اقبال اور شاہد اقبال نے والد کی وسیعت کے مطابق جاری رکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی دونوں بھائیوں کو عجر عظیم عطا فرمائے مغفرت کرے اور ان کے بچوں کو سبر و استقامت کا پیکر بنائے آمین سم آمین لیا کی پسماندہ سہرائی تحصیل چوبارک کے دور افتادہ چک نمبر 371 ٹیڈیے میں قائم یہ مسجد واقعی قابل دید ہے اس مسجد کو بنانے والے تو دنیا چھوڑ کر چلے گئے لیکن اپنی آخرت سوار گئے موسیقی